السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسد علی آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ویزا یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے شینجین کنٹری مالٹا کے بارے میں مالٹا کے یورپین کنٹری ہے اور یہ شینجین ایریا میں آتا ہے اگر آپ کے پاسپورٹ پر مالٹا کا ویزا ہو تو آپ اس ویزا پر مزید شینجین 27 کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ویزا جو شینجین ایریا میں جو کنٹری آتی ہیں ان کو تو ایوری ویزا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ انشاءاللہ مالٹا پر مزید سرچ کر کے اس پہ بھی مزید ویڈیوز بنائی جائیں گی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی انفرمیشن اور جوب آپ مست نہ کر پائیں بسکلی یہ ویڈیو پکسیس ٹیوب یوٹیوب چینل کی ہے جن سے اجازت لے کر ہم آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یہ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر ان کی ویڈیو دیکھی تو مجھے کافی انفرمیٹیو لگی کافی مالٹا سے لیٹر انپورٹن انفرمیشن تھی جسے جب میں نے سنا تو مجھے لگا کہ اس ویڈیو کو میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اس لئے پکسیس ٹیوب یوٹیوب چینل کے جو اونر ہیں ان سے ہم نے اجازت لے کے یہ ویڈیو آپ تک شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کو پورا آواز کیجئے اور پکسیس ٹیوب یوٹیوب چینل کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کا جینئر لنک بھی آپ کو وہاں پہ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں مالٹا سے لیٹڈ کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں پچھلئے بینہ ٹائم گوائے مالٹا کنٹری سے لیٹڈ جابز اور انفرمیشن آپ تک پروائیڈ کرتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگین ویڈی ویڈیو تینکیو ٹو پکسیس ٹیوب یوٹیوب چینل جنہوں نے ہمیں اجازت دی آپ تک یہ امپورٹن انفرمیشن پروائیڈ کرنے کی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی یہ ویڈیو مالٹا کے بارے میں اس سے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں ہم ایک ویڈیو مالٹا کے بارے میں بتا چکے ہیں جس میں ہم نے ذکر کیا تھا مالٹا میں جابز کے حوالے سے مالٹا کا ویزا اور ریزیڈنسی وغیرہ کے حوالے سے تو آج ہم بات کریں گے راجہ ادنان قمر جو اس وقت مالٹا میں ہی موجود ہیں وہ وہاں جاب کرتے ہیں تو ہم ان سے جانیں گے کہ مالٹا میں جابز اور ورک پرمیٹ وغیرہ کی کیا صورتحال ہے اور جو انڈیا پاکستان بنگلہ جریشن ایپال اور سی لنکا ان کنٹریز سے لوگ وہاں ویزیڈ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا اپورچنیٹیز ہیں کیا چانسز ہیں مالٹا میں کتنی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اور وہاں جو رہائش وغیرہ کے ایکسپینسز کیا ہیں اس کے علاوہ بھی ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں راجہ ادنان قمر جو اس وقت مالٹا میں ہی موجود ہیں اور وہ خود بھی ایک یوٹیوبر ہیں خود بھی وہ ویڈیوز بناتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں راجہ ادنان قمر آپ ایک یوٹیوبر بھی ہیں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں آپ اس وقت مالٹا میں ہی موجود ہیں تو آپ نے بہت اچھی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں مالٹا کے بارے میں اور آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے پکسٹریپ کے ویورز ہیں ان کے ساتھ آپ یہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ شیئر کریں تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے عرصے سے مالٹا میں ہیں اور آپ وہاں کیسے پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بائچان مجھے تقریباً مالٹا میں ابھی آئے ہوئے گیارہ مہینے ہو گئے ہیں اور میں جب ادھر آیا تھا تو میرے پاس جو ہے وہ مالٹا کا ورک ویزا جو ہے ورک پرمنٹ جیسے کہتے ہیں میں وہ لے کے آیا تھا جب آپ مالٹا پہنچے تو مالٹا پہنچنے کے بعد وہاں آپ کے کتنے اخراجات آئے جوب ملنے سے پہلے اور کتنا عرصہ لگا آپ کو جوب ملنے میں اور آپ نے جوب کس طرح تلاش کی اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ رہائش وغیرہ کا انتظام آپ نے کس طرح کیا اور اس میں کیا اخراج آتا ہے بائچ صاحب میں سعودی عرب میں تھا اور وہاں میں ایک کمپنی میں ایک ہوتل میں شیف کا کام کرتا تھا تو میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ مالٹا جو ہے ابھی یورپ میں وہ ورک کے ویزے ایشو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سٹیڈی کے ویزے بھی ایشو کر رہا ہے تو انہوں نے میری تھوڑی سی ہیلپ کی ان کی ہیلپ کے ذریعے میں نے یہاں پہ آن لائن اپلائی کیا اور اس کے بعد میرا انٹرویو ہوا شیف نے میری سیلیکشن کی انہوں نے مجھے آفر لیٹر سینڈ کیا اور اس کے بعد یہاں سے آئی ڈی مالٹا سے انہوں نے میرا آفر لیٹر اور ڈاکومنٹس بنا کے مجھے سعودی عرب میں بیجے تو سعودی عرب میں جا کے وہ ڈاکومنٹس لے کے مجھے وی ایف ایکس گلوبل جدہ میں میں نے جمع کروائے میرے ڈاکومنٹس انہوں نے مالٹا امبیسی ریاض میں بیجے اور پندرہ دن کے بعد میرا جو ہے ورک ویزا آ گیا اور میرے جو ٹوٹل احراجات تھے اس وقت سعودی میں وی ایف ایکس کی فیس ملا کے وہ تقریباً تین سو پچاس ریال تھی اس کے بعد جب میں نے ٹکٹ کروائی تو وہ فاکستانی مجھے تقریباً ستر ہزار پے کی ملی جس میں میں تین دن جو ہے وہ میں نے سٹیک کیا ٹرکی میں تو یہیں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مالٹا کا اگر آپ کے پاس ویزا ہوتا ہے تو آپ 28 کنٹریز جتنے بھی شنگن کنٹریز ہیں ان میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو شنگن کنٹری نہیں ہے یورپ کے جیسا کہ انسال کے طور پر بوسنیا ہے اس کے علاوہ سربیا ہے البانیا ہے یا وہ کنٹری جو شنگن کنٹریز میں نہیں آتے ان کنٹریز میں بھی آپ اس ویزے پہ جا سکتے ہیں بغیر کسی دوسرا ویزے پہ لائی کرنے کے اچھا ادنان یہ بتائیے گا کہ جو لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپاز سری لنکا اکوانستان ان ملکوں سے ہمارے اس ریجن سے جو لوگ ویزڈ ویزہ پر مالٹا آنا چاہیں تو کیا یہ ان کے لئے ایزی ہے کیا وہ آ سکتے ہیں مالٹا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی انٹینشن جائی ہوتی ہے کہ وہ ویزڈ ویزہ پہ وہاں جائیں اور اس کے بعد جا کے وہ کام تلاش کریں تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اگر ان کی انٹینشن کام کرنے کی ہے تو کیا ان کے لئے ویزڈ پہ آنا ٹھیک ہے اور کیا مالٹا ویزڈ ویزہ دیتا ہے وہاں ٹورس آتے ہیں بھائی صاحب ایکچولی جب میں وہاں پہ تھا سعودی میں تو مالٹا کا نام میں نے نہیں سنا تھا اسی طرح جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو بھی ایک صریعت لوگوں کو پاتا نہیں ہے کہ مالٹا کیا ہے یہ یورپ کا ملک ہے یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ یورپ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک شاندار اپرچونٹی ہے مالٹا اور یہ بالکل ان کے جو ایکانمی ہے مالٹا کی اس کا داروں میں داری ٹورزن دے ہے مطلب نائنٹی فائل پرسنٹ جو ان کی ایکانمی ہے مالٹا کی وہ ٹورزم کی بدولت ہے اور یہ بالکل ٹورسٹ کا وزہ دیتے ہیں لیکن پاکستان سے یہاں پہ آپ کے آئے لیں کہ شاید صحب نہ سے ایک پرسنٹ ٹورسٹ آتے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شاید ادھر آنا نہیں چاہتے یا ان کو انفارمیشن نہیں ہے یا وہ اپلائے نہیں کرتے یا پاکستان میں مالٹا کی امبیسی نہیں ہے اچھا ادنان یہ بتائیے گا کہ مالٹا میں کون کون سی جوب جو ہے وہ ایزی لی آویلیبل ہو جاتی ہیں اور کیا جو امپلائر ہے اس سے ورک کانٹریک لینے میں کوئی بہت زیادہ دشواری تو نہیں آتی ہے کیا برائے راست یہ کام کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کسی امپلائر سے ملیں اور آپ جا کے جوب لے لیں اور پھر ورک کانٹریک وہ آپ کو دے دے گا یا پھر اس کے لیے آپ کو وہاں مالٹا میں نہیں کسی کنسلٹنٹ یا جو ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے اس سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا آپ اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں میں بلکل آپ کو ٹیٹیل سے بتاتا ہوں مالٹا میں بہت ساری کمپنی ہیں جیسے پاکستان میں بھی کمپنیز ہیں ریکروٹمنٹ کی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دبائی سعودی کے لیے وہ ریکروٹ کرتی ہیں برنوں کو اسی طرح مالٹا میں بھی ایسی دیروں کمپنی ہیں اور جن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے بندے لاتی ہیں لیکن مالٹا میں ابھی پچھلے ایک سال میں تقریباً پچاس ہزار نیپال سے جو ہیں وہ بندے آئے ہیں اور اس میں کلیننگ کی ہوتل میں کام ہے اس میں جو ہے ویٹر ہے کیچن میں لانٹری میں اس کے علاوہ مالٹا کو ایک بڑی تعداد چاہیے جو ہیں نرسنگ کے شعبے میں ہسپٹل کے شعبے میں مالٹا کو ایک بڑی تعداد میں ور کر چاہیے کنسٹرکشن کے شعبے میں مالٹا کو ایک بڑی تعداد میں ور کر چاہیے ڈرائیورز اس کے علاوہ ان کی جو زمینیں ہیں ان کے جو فارم ہیں سبزیوں کے ان کے لیے ان کو لوگ چاہیے کیونکہ مالٹا کی جو عبادی ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے تقریباً پانچ لاک کے لگ بگ ہے تو اس لیے ان کے پاس جو ٹورسٹ آتا ہے اس چیز کو میننگ کرنے کے لیے ان کو باہر سے لوگ چاہیے تو ایشین کنٹری سے بھی پہلے نیپال پہ دوسرے نمبر پہ بھی انڈینز بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے اس لحاظ سے تو بہت کم لوگ ہیں تو جہاں تک بات ہے پلائی کرنے کی ان کمپنیز کو آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں انٹرمیٹ پہ جا کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اوزو گروپہ مالٹا میں اس کے علاوہ ٹی سی بی ہے جی ایف ہے اور اس طرح کی دیروں کمپنی ہیں یا آپ آن لائن جا کے جابز پلس مالٹا ڈاٹ کام پہ آپ جائیں موگل پہ وہاں پہ دیروں اسامیہ ہیں ان پہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا اتنا یہ بتایا کہ مالٹا آنے کے بعد جو لوگ وزٹ ویزا پہ یا ٹوریس ویزا پہ وہاں پہنچیں مالٹا آنے کے بعد تو کونسی جگہ بہتر ہے کہ جہاں وہ اسٹے کر سکیں جیسے ویلیٹا گوزو یہ کافی مشہور جگہ ہیں لیکن کیونکہ اگر کسی نے وہاں پہ رہائش اختیار کرنی ہے جاب بھی کرنی ہے تو کونسی بہتر جگہ اور پھر ان کو اپنے پیپر ورک وغیرہ بھی وہ مکمل کرنا ہے تو آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کس جگہ رہیں اور کم سے کم پیسوں میں انہیں کس جگہ کس ایریا میں رہائش مل سکتی ہے مالٹا میں آنے کے بعد بھائی سب سے پہل میں آپ کو بتاتا ہوں مالٹا ایک چھوٹا سا ملک ہے مطلب ہمارا جو زلہ آپ کہہ لیں راولپنڈی ہے وہ تو مالٹا سے دس گناہ بڑھا ہے تو یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ راولپنڈی جو ہمارا شہر ہے وہ مالٹا ہے پورا تو یہاں پہ ہوتلنگ مہنگی نہیں ہے جو ہے وہ سستی ہے اور کسی بھی آپ پہ رہی ہے مالٹا کے آپ آنے کے رہ سکتے ہیں تو یہ بالکل بھی ایکسپنسیو نہیں ہے اچھا ادنان یہ بتائیے گا کہ مالٹا میں جو نون سکلڈ ورکر ہیں وہ کتنا کما سکتے ہیں یعنی ان کی ارننگ کیا اپروکسیمیٹ کیا ان کی منتلی یا پر ڈے ان کو مل جاتا ہے اور منتلی وہ کتنا وہ ان کر سکتے ہیں بھائی تمام لوگوں کو جاب مل جاتی ہے جو بغیر ہونر کچھ بھی نہیں لوگ جانتے ان کو بھی ادھر ایزیلی آسانی سے جاب مل جاتی ہے اور مالٹا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی لینگویچ انگلیش ہے آپ یورپ کے کسی بھی ملک جائیں گے سب سے بڑی جو آپ کو پرابلم ہوگی جیسے کہ میں ابھی دو ملک ہوں کیا ہوں وہاں پہ وہ لوگ انگلیش نہیں بولتے اور ہمیں جو ہے پرابلم ہے کہ لینگویچ میں لیکن مالٹا میں انگلیش لینگویچ ہے اس لیے آسانی سے جاب مل جاتی ہے اور اس میں جب آپ کو جاب ملے گی وہ ہوگی ریسٹوڈنٹ ہوتلز پہ کیونکہ ان کا جو بیسک دارمدارہ وہ ہے ٹورزم پہ اور ٹورزم آپ کو پلتا ہے کہ ہوتل انڈسٹری سے ہی چلتا ہے تو اس لیے جب آپ ایک انسکل بندہ آتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو جاب ملے گی چار یورو فی گھنٹے کے حساب سے تو اگر منتلی وہ کام کرتا ہے ویک کے چیلیس گھنٹل سے ملتے ہیں تو وہ ایک اچھی رقم جو ہے وہ مہینے کی بنا سکتا ہے تو میں تو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ دوست جتنے میں وہ زیادہ سے زیادہ اس شعبے میں آئے ہیں وہ ککنگ کا کام سیکھیں وہ نرسنگ کا کام سیکھیں وہ ڈرائیونگ کا سیکھیں اور اس کے علاوہ جو ہے فارمنگ کا کام ہے وہ اس میں آئیں اور وہ اچھی انکم بنا سکتے ہیں اچھا ایک بات اور یہ اب بتائیے گا کہ اگر کوئی وزٹ ویزا یا ٹورس ویزا پر مانٹا گیا ہے اور وہ وہاں جا کے ٹائم گزارت نائنٹی ڈیس کا اگر اس کو ویزا مل ہے تو وہ وہاں ٹائم گزارتا ہے لیکن اسے کوئی جاب نہیں مل پاتی اور وہ وہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے کوئی کام وغیرہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسی صورت میں ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے جو ٹورس ویزا ہے کیا وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے کوئی ایسا آپ کی اپڈرویشن میں آئے ہے ہنڈر پرسنٹ ویزا ہو جاتا ہے کیونکہ انڈین لوگ جہاں پر آتے ہیں وہ ٹورسٹ کا ویزا لے کے آتے ہیں اور اتنے ٹائم میں یہاں پر وہ جاب سرچ کرتے ہیں جاب سرچ کرتے ہیں اور جو کمپنی یا دکان یا شاپ آپ کو جاب دیتی ہے وہ اپنا لیٹر آپ کو ساتھ لگا کے دیتی ہے وہ لیٹر آپ لے کے آئی ڈی مالٹا میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے اپنے ویزے کے لئے اپلائے کرتے ہیں اور وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں تو اس لئے یہ پرابلم نہیں ہے ویزے پہ آکے آپ کو آسانی سے جو ہے وہ کام مل سکتا ہے اور اگر آپ خود اپلائے کریں گے تو آپ کا ٹوٹل جو حرچہ یہاں تک آنے میں ہوگا وہ تقریباً ایک لاکھ سے بیس ہزار تک ہوگا لیکن اگر آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے آتے ہیں تو ایجنٹ آپ سے سولہ لاکھ ستارہ لاکھ اٹھارہ لاکھ اور آج کل تو انیس اور بیس لاکھ تک بھی لے رہے ہیں یہ آپ کا ذہر سے بات ایکسپیرنس ہے مالٹا میں رہنے کا تو سب سے بیس چیز جو تھی مالٹا میں آپ نے کیا دیکھی مالٹا بھائی ایک امیزنگ کنٹری ہے یہاں کے لوگ بہت ہی فرینڈلی ہیں اور سب سے بڑی جو آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے مالٹا میں وہ یہ ہے کہ آپ یورپ میں آپ کی اینٹری کا ایک یہ گیٹوے ہے مطلب دوسرے ملکوں میں آپ ایجنے نہیں آسکتے آپ کو ویزا نہیں ملتا لیکن مالٹا آپ تورسم کا ویزا دیتا ہے یہ ور فرمنٹ کے ویزے آپ کو دیتا ہے تو یہ دو طریقے آنے کے اور اگر آپ جب یہاں پہ انٹر ہو جائیں گے تو آگے یورپ کے آپ کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں وہ آپ جا سکتے ہیں آسانی سے آپ سٹوڈن پیزا پہ آتے ہیں آپ ورک پہ آتے ہیں آپ ویزٹ پیزا پہ آتے ہیں تو آپ بالکل آسانی سے دوسرا ملکوں میں یہاں سے جا سکتے ہیں تو جابز میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پچاس ہزار انہیں مزید ورکر چاہیے اور جو میں آپ کو شعبے بتا چکا ہوں ہوتلنگ انڈسٹری ہے اگری کلچر ہے نرسنگ ہے اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ ہے یا کمپیوٹر کا جو بھی دپارٹمنٹ ہے ان تمام شعبوں میں ائرپورٹ پہ ان کو ورکر چاہیے اور ہر طرح کے تو کوئی بھی اگر آپ کام جانتے ہیں آپ سرچ کریں اپنے کام کے بارے میں انٹرنیٹ پہ آپ آن لائن اپنا کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور فائنڈ کریں گے جو لوگ مالٹا آنے کے خواہش من نہیں جو لوگ مالٹا آنے کی پلاننگ کریں تو وہ ان کے لیے اگر کوئی آپ ایڈوائیس ان کو کرنا چاہیں تو وہ کیا ایسی چیز ہیں یا وہ کون سے ایسے کام ہے کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو ان کو لینا چاہیے اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو ان کو ایوائٹ کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ مالٹا میں آتے ہیں تو کام تو آپ کو کہہ لیں کہ نائنٹی فائل پرسنٹ چانس ہے آپ کو کام مل جائے گا تو اس لیے جب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کوشش کریں جو آپ ڈاکومنٹس آپ لے کے آئیں گے وہ اوریجنل لے کے ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں آپ کسی ہوتل پر کام کرتے ہیں تو وہاں کا آپ جو ہے سرٹیفیکیٹ ایکسپیرینس لیٹر وہ ضرور لے کے ہیں تاکہ ان ڈاکومنٹس کو ڈاکومنٹس کی آپ کو مالٹا میں ضرورت پڑے گی اور جب یہ جاب کوئی ایشو کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس ایکسپیرینس کا لیٹر ہوتا ہے سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے یہ اس بندے کو کنیکٹ کر کے آپ کے کام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انٹرویو زیادہ مشکل نہیں ہے آسان ہے باقی بھی پراسس مشکل نہیں ہے ایزی ہے تو کیسے لگی آپ کو ہماری انفرمیشن کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ پکسیس ٹیوب یوٹیوب چینل کا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کو بھی سبسکرائب کریے گا کیونکہ یہ چینل پہ بھی آپ کو بہت انفرمیٹک ویڈیوز ملتی رہتی ہیں اس کے علاوہ ایری ویزا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے مالٹا پر سرچ کر کے مزید ویڈیوز بنانے کی اس کے علاوہ اگر تھینکس پکسیس ٹیوب یوٹیوب چینل کا جنہوں نے ہمیں اجازت دی آپ تک یہ امپورٹنٹ انفرمیشن پروائیڈ کرنے کی تو ملتے ہیں اگلی سی اچھی اگلی سی ویڈیو میں تب تک لی دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ